وَنَحْنُ وَلَا ذَلِكَ لَنَّ الشَّاعِدٍ وَالشَّاعِدٍ وَالشَّاعِدٍ وَالْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالشَّاعِدْ وَالِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قرآن اِنَّ تِنَ عِنْدَ اللَّهِ الْسَلَامِ داری لیزن بی فور اللہ اسلام I have arrived from west of Angle to your place چھارخان at غروہ I am welcome from my تبلیغ سیرت and you are most welcome اسلامی شیشن جانِ آمد آلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دوستو آپ بہت تیر سے ناتِ نبی اور تقریر بھی سمات کیے یہ ناتیج فیس ٹو فیس ہو چکا ہے آپ کے ایریہ میں خاص پہلا چانس دوستو جوائیت کریمہ میں نے پڑھا اس کا ٹرامسلٹ کرنے سے قبل ترجمہ کرنے سے قبل میں بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ اس آقا نامدار مدینے کے تاجدار حبیبوں کے حبیب طبیبوں کے طبیب رفت آب اسلام کی بارگرہ ہمیں ایک مرتبہ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھے اللہ ہم صلی اللہ سیدنا سیدنا شفیعنا حبیبنا محمد صلی اللہ علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام دوستو صحابی گرم گروہ نانک کہا ہے کہ دیدار انہیں کام ملے گا اشہ کے محمد کو یہ نعم ملے گا واللہ جو تازن محمد سے جلے گا نہ اس کو اسلام نہ ایمان ملے گا جز ایک غلامان محمد کے سارے جہان میں انسان جو ملے گا سبھی خام ملے گا دل سے جو کرے محمد یہ غلامی میں رہے گا اس کو نہ غم گردش شایام ملے گا قانون شریعت کے سوا قانون ملے گا مگر سب ناکام ملے گا جالی پہ سلامی ہیں تو روزے پہ بھی سلامیں ہم کو تو مدینہ میں ہی کام ملے گا تاڑی و شراف آج پیتے ہیں جہاں میں نہ جنت میں نہ کوسر میں اسے جان ملے گا کلموں میں اقامت میں ازانوں میں برابر اللہ سے محمد کا ملانا ملے گا گرونانک کا حساب آج بھی کر کے کوئی دیکھے کہ ہر شئیف محمد کا چھپا نام ملے گا دل کو رنگالے مسلم کپڑا رنگانا کیا ہے رب کو منانے مسلم دنیا کو منانا کیا ہے شہِ انبیاء کا مقام اللہ اللہ خدا فیجتا ہے سلام اللہ بنے انبیاء کا امام اللہ محمد علیہ السلام اللہ مقدر پہ یہ میری زباہ کا ہے ورنہ کہاں میں کہاں ان کا نام اللہ منور منور مہتر مہتر شام اللہ اللہ وہی مہتر مہتر وہی مہتر دوستو اب سمجھ نہیں رہے سمجھ رہے کی نہیں سمجھ رہے سمجھ یہ گوانا پھرہ بہت لفڑا ہو جاتا ہے کیونکہ ہم پکا بنگالے مسلمان آئی ایم پیور بنگالے مسلم ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا سفر میں ایک پنڈی جیار ایک مولی صاحب سفر کر رہے تھے تو پنڈی جی کہنے لئے کہ مولی صاحب آپ کی تاریخ کیا ہے کہنے لگے کیا کیا اس سے یہ پنڈی کو سوال کر بیٹھے جواب تو دینا ہوگا مولی صاحب کہنے لگے خاک درخاک آپ کے قدمے تلے کا خاک مجھ کو کہتا ہے اسحا تم مولی صاحب لوگ جانتے ہیں جیسے نصیم بھائی دیکھتا ہے آپ آپریشن کی جگہ نا وہ پوسٹ مارٹم کر کے چھوڑ دیں گے کہاں جائیے گا مولی کبھی پہنچانی رکھنا چاہتا ہے مولی صاحب کہنے لگے پنڈی جی آپ تو پوچھ لیے مگر یہ بتایا آپ کا پریچہ کیا ہے وہ پنڈی گھبرا گیا اور کہنے لگے یہ تو سب سے نچڑا سنٹنس بول دیا ہے یہ تو آخری جملہ بول دیا ہے اس کے بعد تو کوئی جملہ ہی نہیں وہ پنڈی سوچا نہیں سمجھا ڈائریکٹ کہ دیا گو آپ کے میکت تلیکہ کو مجھ کو کہتے ہیں ہندو اور پکار اٹھائی دائی دارمش کلا نیر بھوت بھارت بھودا داتنہم سری جامممہ پریترانائی ناشای جو سکتام درم ستپنات سمبھاو میں درچ شدانت ویری سروت گروہ نو پروہ جسو مچھو مانترو آسکتنا سسرین مچھوگا مانتامیم الناشاہ مہاد شرکہ میرا بھوت کبھی موسیقی مہابیرم گروہ بھرارم رادی پمش مٹوش موسیقی موسیقی شرکہ موسیقی 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 ایتنا ہی کہہ کے کبھی جی نکٹ آتے ہیں اور کہتے ہیں کیا چاندین رن جانا چاندین رن جانا اے ہی مروانے او مایا مرو شکل جگ جانے ان کا جنم ہوں ان کا جنم ہوں وہ تو جو نائی ہر جو کچھ نہ ہو تو شکل جگ مائی رائٹ اینڈ اپ والا حضرت مجد دے دینوں ملد دشکو امام عمد رضا کا فاضل بریلی زمین بھی نہ ہوتی زمان بھی نہ ہوتا زمین بھی نہ ہوتی زمان بھی نہ ہوتا محمد نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا محمد نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا وہ مولی صاحب جب یہ تاریت کو پندی کی زبان سے سننے لگے تو مولی صاحب کنے کیا کہ رات کے گیسوں پکھر چکے ہیں سناٹے کا عالم ہیں سناٹے کا عالم ہیں رات کے گیسوں پکھر چکے ہیں سناٹے کا عالم ہیں اوپنے والا لینے کے سورت ذلف نبی کی بات کریں ذلف لہری چہرات کا جبرین اترے آتے ہی کھنے لگے والدار یا حبی بلدار رات ہو گئی پیغمبر مسکرائے کہ سورج ہوتے ہوئے رات کیسے ہو گئی پیغمبر ہوں محبوب ہوں محبوب کی بات ہو گئی آپ نے کندھا رکھا کندھا رکھنا تھا کہ چہران کرنا تھا کہ جبرین کے اترنا تھا یہ رکھے رسول کی بات کر رہا ہوں ذلف رسول کی بات کر رہا ہوں دانا اے غیب ہاتھی ثبت کی بات کر رہا ہوں خاتم الرسول کی بات کر رہا ہوں ذلف لہری چہرات کا رات ہو گئی ظلفیہٹی چہرہ نکلا دین ہو گیا یہ کونسی کمپانی کی گھڑی ہے جو ایک سیکنڈ میں رات ہو جائے ایک سیکنڈ میں دین ہو جائے ہم میرا سوال ہے جبرائن سے اے جبرائن آپ چاہ رہتے ہیں وہ سدرہ کے مکی ہے ہم چاہ رہتے ہیں یہ بھارت کی زمین ہے یہ کونسی کمپانی کی گھڑی ہے جو ایک سیکنڈ میں رات ہو جائے ایک سیکنڈ میں دین ہو جائے اگر لنبی فیکٹری ہوتی تو بھارت میں سفرائی دی جاتی کیونکہ ہمارے یہاں کام کم دام زیادہ لوگ جاتے ہیں جبرائیل جھنجا کے بولے یہ گھڑی کی بات آری ہے یہ محبت کی لڑی کی بات ہے اے لوگ سنو سنو تم بھارت کے زمی پہ رہتے ہو چانر سرچ کو دیکھ کر رات و دن گینتے ہو میں وہ جبرائیل ہوں نبی کی سرچ کو دیکھ کر میں رات و دن دوستو رات ہو بھی مصطفیٰ رات اور تین ایک ساتھ تھے رب نے فیلائے تھا کائنا تھے اور کبھی کامینا کے گودی میں رکھ دیا تمہم حد الرسول دوستو اس رنگن نے چاہا موئے مجھے کوئی پکارے کوئی ہو تب تو پکارے کوئی ہو تب تو مانے کوئی ہو تب تو جانے نہ آگ نہ پانی نہ آسمان تھا نہ جبھومی نہ کاس تھا نہ پاتل تھا نہ آدمی تھا نہ آب تھا نہ جب تھا نہ رب تھا رب ہی رب تھا دوستو اس رنگن نے اپنے جوش سے جوش پیدا کیا اپنے کیرن سے کیرن پیدا کیا اپنے لائٹ سے کلائٹ پیدا کیا اپنے نور سے کلائٹ پیدا کیا اور اسی نور کا نام رکھا نام محمد لیکن دوستو خدا کے بعد کون سا نام اتم ہے کون سا سلسٹر نام ہے کون سا صبح نام ہے کون سا افسر نام ہے لِلَّهِ لَاسْمَا لُحْسُنَا فَدْعُوْ بِهَا اللَّحَزْ بَنِي قُدْنَمْ كَلْهِمْ بَائِدَا بُخْرِ شَرِفْ إِنَّا لِلَّهِ تَعْلَى تِسْأَوْتَ مِسْمَنْ مِعَتَا إِلَّا وَعْقِدَا بَرِلِيَا اللَّحَزْ خدا کے بعد اگر نام اتم ہے تو نام محمد ہے ہاں سب سے افصل جام نام محمد ہے کوئی بھی نام محمد کو پکارے کوئی بھی نام محمد کو لکھے کوئی بھی نام محمد کو سنے تو اس پر کمپل سری ہے درود پاک پڑھنا اور کون ترود مختصر درود ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم it is کمپل سری ہے prefer مسلم بے شک اللہ کے نزدیک سب سے اچھا مذہب اور دین اسلام ہے اس دنسار میں جتنے دھرمہ اور مذہب سے سب سے اعلیٰ اسلام کو بنایا ہے آپ دیکھیں دوستو اسلام کو جب اتنا شاندار اور جاندار بنایا ہے تو جس کے صدقے میں اسلام کو بھیجا ہے وہ کتنے جاندار ہوگا وہ کتنے شاندار ہوگا اس لئے سیدہ ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے پربربمجے نمشی شم نمم گنگانم سرانم پنڈی تم گورانم سوہا ہم نے کہا مہارا ہمارے رسول کیسے ہیں ہمارے نبی کیسے ہیں ہمارے پروفیٹ آب اسلام کیسے ہیں ہمارے جگت پرو کیسے ہیں کہا کہ میں کیسے بتا دوں میں کیسے کہوں دنیا میں کوئی چیز ہو تب تب بتا دوں اس کی طرح ہے یا اس کی طرح ہے ہم نے کہا چاند و سورج کی طرح ہے کہ نہیں ہم نے کہا گنگا کے پویتر جل کی طرح ہے کہ نہیں ہم نے کہا پہاڑ و پربربر کی طرح ہے کہ نہیں ہم نے کہا کیسے ہے بتا دیجئے چاند و سورج کی طرح ہے کہ نہیں کہ چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہے کیوں کہ ان کے چاؤں کھٹوں پہ چاند خود سوال ہے ہم نے کہا مہارا وہ کیسے ہیں بتا دیجئے چاند و سرج کی طرح ہے کہ نہیں ہم نے کہا پہاڑ و پربت کی طرح ہے کہ نہیں ہم نے کہا گنگا کی پویترہ جل کی طرح ہے کہ نہیں بتا دیجئے کیسے ہیں ہلیمہ کے گود میں کھیل رہے ہیں حلیمہ کے جھولے میں جھول رہے ہیں حلیمہ کے نگاہ انگلی کی طرف جاتی ہے تو انگلی گھوم رہی تھی ہلیمہ کے نگاہ آکاش کی طرف جاتی ہے تو آکاش کا چندرمہ کھوم رہا تھا حلیمہ کہتی ہے ایک ایسٹی گارڈ ایک ایسٹی لارڈ تو سسٹیلر ہے میں سسٹیل ہوں تو منٹیلر ہے میں منٹیل ہوں تو کریئٹر ہے میں کریئٹ ہوں تو خالی ہے میں مخلوق ہوں جلدی بتاتے حقیقت ہے یہ دھوکہ ہو رہا ہے کچھ عرصہ گزرنے کے بعد نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تائی حلیمہ پہنچتی ہے اور کہتے ہیں یار اسرلتہ یا حبیبتہ جب تیری انگلی کو دیکھ رہی تھی تو انگلی گھوم رہی تھی اور آقاس کی طرف جب دیکھ رہی تھی تاکاس کا چند رمہ گھوم رہا تھا میرے نبی فرماتے ہیں اے تائی حلیمہ جب میری انگلی کو دیکھ رہی تھی تو میری انگلی تیری دل کو بہلا رہی تھی اور آقاس کے طرف جب دیکھ رہی تھی تاکاس کا چند رمہ تیرے دل کو بہلا رہا تھا اسی لئے اللہ حضرت فرماتے ہیں چاند جھک جاتا ہے جیتا رہا یہ قسٹس پیش کر رہے ہیں مُنَّا ریڈیو الیکٹرونکس اور ریکارڈنگ سینٹر یعنی ایم آر سیریز رنکہ موڑ گڑھو دوستہ آپ لوگ گھبرانی نہیں رہے ہیں گھبرانی نہیں رہے ہیں جانتے ہیں آپ لوگ بڑے بڑے اسپطال دیکھیں ہیں نا دیکھیں گے نہ اور دماغ کو صاف کر دیں دماغ کو صاف کرنے کے بعد کیونکہ جانتے ہیں مائی بی کم کے سٹوڈینٹ اکثر بی ایسٹی ارکانٹس پڑھاتا ہوں بکارو تھرمان میں بی کم کرنے کے بعد ادھر فضلت ہوئی ہے ہم لوگ کو جتنے بھائی سب بی کم ہیں دوست دیکھیں ایسے بکارو تھرمان میں پڑھا رہے تھا کتاب میں لکھا ہوا تھا کیا صدیق کتب میڈر سٹیٹیڈ اندہ دلی اریک جگہ لکھا ہوتا تھا تاج مہلی سٹیڈڈ اندہ دھیان سے نہیں سنی کموری صاحب تہرہ کے انگرین سے نہیں کھا ہوئے ہم کہیں بہنجی کیسے بلنا یہ ترجمہ ٹھیک سے نہیں کر رہے ہیں ہم بھلے پھر سے کر دیں بھلے پھر سے کیجئے کر رہے ہیں کہ آگرام تاج مہل ہے دلی میں کتب منا رہے ہیں بلنا آپ ایسے نہیں بولے تھے ہم بھلے بہنجی آپ ہی بتا دیئے کیسے بولے تھے بلے کہ آگرام تاج مہل ہے آپ دلی میں کہا کتابی مار ہے ایسا نہ ہو دوستو مچھل کا درد پاک پڑے اللہ ہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بن بارک سلیم صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوستو آپ کو معلوم ہی ہوگا ہر ایک اس چٹ کے گرازدھانی ہوتی ہے جیسے جھارخان کے گرازدھانی راچی ہے بنگال کے گرازدھانی کلکتا ہے بیہار کے گرازدھانی پٹنا ہے ہندوستان کے راچدھانی دلی ہے تاب بتاؤ اسلام کے راچدھانی کہاں ہے اسلام کے راچدھانی مدینہ تل منورہ ہے مدینہ کو برر کے آخر وجہ کیا ہے منشاہ کیا ہے کارن کیا ہے بھید کیا ہے اسلام کے راچدھانی پاکستان کو نہیں بنایا افغانستان کو نہیں بنایا انگلیستان کو نہیں بنایا امریکہ کو نہیں بنایا افریقہ کو نہیں بنایا بنگلہ دیش کو نہیں بنایا آخر بات بتاؤ مدینہ کے اندر ایٹم ہے ایٹم کو کوئی نہ کات سکتا ہے نہ کوئی بات سکتا ہے نہ گھٹا سکتا ہے نہ کوئی پڑھا سکتا ہے اسی طرح مطیت علی کا نام ایٹم ہے جس نے اندر اندر نہیں پا لیا تو سپر پاور بنا بغداد میں پایا تو سپر پاور بنا عجبن میں پایا تو سپر پاور بنا بغداد میں ٹچ ہوا غوثی آسام بنا عجبن میں ٹچ ہوا غریب نباز بنا مبارک پر میں ٹچ ہوا مبارک پر میں ٹچ ہوا حافظ دینوں ملت بنا بنگان میں ٹچ ہوا حضر غوث بنگانہ بنا اڑیسہ میں ٹچ ہوا مجاہد ملت بنا جبربر میں ٹچ ہوا پران ملت بنا برینی میں ٹچ ہوا عالی حضرت بنا مجھے جہنے کا حق دیجئے قمی چانس سے جب مور محمدی کعبہ میں کنیکشن ہوا لا ادھا بنا مدینہ میں کنیکشن ہوا محمد الرسول دی مدینہ علی پروفیٹ اگھٹ آئے گا میرا کمانڈر ہے جلا سکتی نہیں مجھ کو آتی شیدوزر میرے امبان نباپ نبی کسٹ نے چڑھ ہے حضرت امام حسن تکٹ ماسٹر معافات کا مختار ہو حضرت علی انجین بن کر آؤ پروفیٹ اس بائل اپ دوست میں نے آپ سے پوچھا ہوں بڑے بڑے اسپتال جاتے ہیں اسپتالوں کے ہڈ ڈائن میں دیکھیں گے لکھا رہا تھا ڈان ٹیس پتھیا اور یہاں کے اگر بائلو جی کا اسٹروڈنٹ ہوگا بائیو کا ٹیچر ہوگا خوب سمجھ میں آئے گی وہ لکھا ہوا ڈان ٹیس پتھیا یہاں تھوکو مت کارن جب بائیو کا چپٹر پلٹائے جب بائلو جی دیکھیں گے تو تھوک کے تھوک میں سورج کی پرکاش سورج کی روشنی سورج کی کننی اگر نہیں جائے گی تو بیماری سکتی ہوگا روک پیدا ہوگا دوست آج ڈاکٹر بتا رہا ہے کہ تھوکو مت گندے گی فیلہو مت ارے صاحب سترا آج بتایا ہے اسلام چودو سفر پہلے کہہ دیا ہے اتوہر و شطر الیمان کریلی سنفیر فیکشن ہاتھو ایمان صاحب سترا ایمان کا ادائن سا قرآن کا فرمان ہے اِنَّا دِنَا عِنْدَنْدَا آپ کو بات سنیں آج کال جانتے ہیں موبائل میں گانا سننے پسند کرتے ہیں ہائے 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 گانا سننے پسند یہ اچھا نہیں لگتا ہے کھوٹ موٹ کے مولوے چھل دارہا تقریب نہیں یہ خراب بات ہے ایسے بولے گا آپ نے گانا سنا ہوگا میں تم سے بلنے آئی ہم مندر جانے کے بہانے میں یہ کون کہہ رہا ہے نون مسلم کہہ رہا ہے پمبے کے دھرتی سا آواز دے رہا ہے میں تم سے ملنے آئی ہوں مندر جانے کے بہانے میں وہ غیر کے بیٹی ہے تھوکہ دیتی ہے کم ممی میں گرجا گھر جا رہی ہے ممی میں ٹمپل جا رہی ہے ممی میں چرچ جا رہی ہے اور وہ غیر کے بیٹی ہے نون مسلمہ ہے وہ کافرہ کے بیٹی کافرہ جانتے ہیں پارک میں جاتی ہے باقیچہ میں جاتی ہے اور آشید اور معشود کی بات کرتی ہے لیکن ایک سب خدا کے کہ ممی میں فضر پڑھنے مسجد جا رہی ہوں سہر پڑھنے مسجد جا رہی ہوں اثر پڑھنے مسجد جا رہی ہوں مغرہ پڑھنے مسجد جا رہی ہوں عشاء پڑھنے مسجد جا رہی ہوں کیونکہ ہماری بیٹی کے لیے مسجد جانا حرام ہے تو فلوی دنیا نے ہمارے مہبانے کی عزت تو بچا لیا اس کی عزت تو قرآن کا فرمان اِنَّ دِينَ وَإِنَّ اللَّهِ الْإِسْلَام شانتا کارم جکشانم اُدِرْوان مِشو شورشم شت شم اگڑے مصبانگانم لچنے کانتلم کبانہ ہونم بہت میتھوڈ گلت کر دیا ہے میتھوڈ گلت کر دیا ہے تمہارے ہاں پہ بہت اچھا میتھوڈ ہے بتاؤ دوستو آج ہم ایدھار سے جب زبا کرتے ہیں اور کوئی ایدھار سے کٹ دیتا ہے کٹنیں کٹو یہ درد یہ جان کے بلکہ افسوس کر دیتا ہے بہت دوگ دیتا ہے ارے دوگ دیتے ہیں بائی لو جی پلتا اسلام تو کہہ دیا ہے دھنم میں تو کہہ دیا ہے بستوک نے کہہ دیا ہے اٹھارہ فران چار گیارہ سسکار میں کہیں بھی دیکھو رزا رزا دودھ کا دودھ پانی کا پانی اسلام کے بارے میں ثبت کر دیا ہے دوستو اب اچانک ایدھار سے کٹیں گے جب جھاٹکا کیا ہوتا ہے یہ دل حردائی حردائی کا دھرکن آئسطہ آئسطہ ہوتا ہے اور جب اچانک کٹ دو گے اچانک کٹنے کے بعد دل کا دھرکن بیٹ جاتا ہے اور بیٹھے گا تو تمام خون بیٹ جاتا ہے اب تمام بیماریاں خون پہ ہوتی ہیں ایسے جب زبا کر گئے آئسطہ آئسطہ دل کا دھرکن ہوگا اور آئسطہ آئسطہ خون نکل جائے گا جب نکلے گا تو تمام بیماری بھی نکل جائے گی پتا چلا جھٹکا سے اچھا ہے سوادیس تجابت کیا آج کیسے کہتے ہیں کہ مسلمان بہت غلط کرتا ہے کہ ٹوپی والا ایک نمبر خراب کرتا ہے ارے ٹوپی ہم پہلے بہنے ہیں تب ہی تم میرا نقل کرتا ہے چاہے بی ایس کی پولیس ہو یا سی آئی سیف ہو یا کوئی بھی پولیس ہو سر پہ دیکھو ٹوپی ہو مولوی کا نقل کیا ہے یہ داڑھی والا گڑھ بڑھ کر دیتا ہے ابے سنو یہ داڑھی رکھنا ہم خوبت مردنگ ہے تم نہ کہا ہے کہ داڑھی چھینانا بال بڑھانا یہی تو تیرا دھندہ ہے انگریزی جیسا پشن تیرا کاموہ کتنا گندہ ہے آج رویندنا ٹائگن نے داڑھی رکھا ہے گیلیلیوں نے داڑھی رکھا ہے الیکچنڈر نے داڑھی رکھا ہے آج اسلام میں ڈھال جاؤ اسلام کے پہت چلو گے قسم خدا کی زندگی صدھر جائے زندگی صدھر جائے گی جیون صدھر جائے گا آج جائے گا ایک انگریزی لباس سے پہن کر مبلوس ہو کر نکلتی ہے اور ایک بیٹی اسلام ایک لباس پہن کر نکلتی ہے جب چورہ ہٹی پر فرائیٹی ارمن چھڑھانی کرتا ہے کس کو کرے گا جو انگریزی لباس پہن کر جاتے ہیں کیونکہ ہر ایک جگہ کا پہلو ہر پاٹ سے دیکھاتے رہتا ہے اور جو اسلام کے لباس پہن کر جو بیٹی نکلے گی اسلام کے لباس میں اس کی عزت کو ڈھاک کر رکھا ہے اور انگریزی لباس میں اس کی عزت سے اڑا دیا ہے ہنہ لباس لکم و انتم لباس اللہ ہنہ وہاں آپ کے لئے اور آپ کے لئے آج کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کھانا میں ڈاکٹر کی بات آ رہی ہے آج بہت پڑا ہے یہ ڈاکٹر اور امان بھائی 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 بھولیے نا روک پیدا ہوتا کی نہیں روک ہوتا نا بھائے پیدا آج اسپطالوں میں جائیں گے تو کیا کہتا ہے یہ بخار کے لئے ٹیبلٹ ہے یہ کپسول ہے یہ سیراف ہے یہ فانہ ٹائم میں کپسول کھانا فانہ ٹائم میں ٹیبلٹ کھانا اور فانہ ٹائم میں سیراف کو پیتے رہنا جب نسینا حصہ بٹ جائے دوائیاں بٹ جاتی ہے تو ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ ارے تمام میڈیشن شمارت یہ چاٹ کے کہاو شفا ہو جائے ارے چاٹ نے آج بتایا ہے میرے مصطفیٰ چودو سب برست پہلے کہتے ہیں کہ چاٹ کے کہاو سنت مصطفیٰ دوستو آج ہمارا نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام کچھ دیا ہی اب ایک چیز ہو تو میں گنیا دوں آج ٹائم کا سسٹم کہاں سے ملا ہے ایک مرتبہ کی کہانا ہے ایک دو پریگنٹ عورت ہیں اسپطالوں میں ایڈمیٹ کر دیا گیا ایک کا بیٹا پیدا ہوا ایک کی بیٹی پیدا ہوا اور وہ میڈیشن کے دوارہ یا انجیکشن کے دوارہ یا اپریشن کے دوارہ وہ سنتان جنم لیتا ہے جنم لینے کے بعد وہ ڈاکٹر کے ذہن سے بات نکل جاتی ہے کس کا بیٹا ہے اور کس کی بیٹی ہے نرس کو دائی کو نکرانی کو دھونے کے لیے دے دیتا ہے جاؤ بچوں کو دھو کے لاؤ اور دے دو وہ نکرانی جاتی ہے جانے کے بعد جاتے جاتے بھول گئی اس کے بھی مائنڈ سے بات نکل گئی ہے بات نکل جانے کے بعد کنفیزن میں آگئی کس کا بیٹا ہے کس کی بیٹی ہے تمام ڈاکٹر ایک اٹھا ہو گیا جب انفارمیشن کیا گیا انکوائرنگ کرنے لگے تو پتا نہیں چلا کس کا بیٹا ہے کس کی بیٹی ہے قسم خدا کی یہ ٹینی کے سسٹم اسلام سے لیا گیا ہے اسلام کہتا ہے جس کا دودھ کرا ہے وہ بیٹی وہ بیٹا کی ماں ہے اور جس کا دودھ پتا پن ہے وہ بیٹی کے ماں ہے تو دوست دودھ فورم ظاہر نہیں ہوتا ہے کسی کا لیٹ سے ہوتا ہے لیکن اسلام سوچنے اور سمجھنے کے موقع نہیں دیا وہ پیس پلٹا قرآن میں اعلان کر دیا کہ جس کا سینہ ٹائٹ ہوگا وہ بیٹا کی ماں ہے اور جس کا سینہ سوچ ہوگا وہ بیٹی کی ماں ہے دوستو یہ قرآن کا فرمان ہے کسی انسان کا نہیں ہے آج کیا پھائے مسلمان کچھ ہی نہیں دیا ہے کچھ دیا نہیں ارے اگر ہم نے اگر جیٹی روڈ نہیں بناتا تم کیسے چل جا اگر ریٹ خود نہیں بناتا لال تیلا نہیں بناتا تیرنگا جھنڈا تم کہاں پھارا تھا آج اگر تاج مہاں نہیں بناتا تاجوبہ کے قنط میں بھارت سے کون کی نائیہ ہے فرزندہ اسلام کی نائیہ ہے تم کیسے کہہ دیتے ہو کہ اسلام کچھ نہیں دیا ہے پوچھو تم زیدہ سے دیا ہے کی نہیں ڈاکٹر امرنات سے پوچھو وید پیاسی سے پوچھو اسلام کیا ہے کہ نہیں دیا ہے تم سے کم سے کم سے وید تو پڑھ لیتا آج ایک کم کم آفٹر کرنم مولی صاحب ادھار سے جو لکھتے ہیں بہت گڑھ پڑھ کرتے ہیں کہے بھائی ورنہ ادھار سے صحیح نہیں بلہ بتاک ادھار سے بلہ ہندی جو لکھتے ہیں یہ صحیح ہے بلہ آپ کیا پڑھتے ہیں میرے ایجی سیلزی سٹوڈنٹ ہم کریں کہیں بھائی مولی صاحب ہیں ہم لوگ کوئی مہت نہیں اتنا آتا جاتا ہے تھوڑا بہت جانتے ہیں ہم نے کہا پان سو بارہ لکھو اچھے سو بارہ لکھو اور لکھنے کے بعد جب جھوڑ کرنے لگا تو قسم خدا کی اسلام کے تحت اس کو لکھنا پڑ گیا ہم نے کہا ماسٹر صاحب کیسے بول دیا تھے کہ ادھار سے لکھنا چاہئے بتاؤ یہ تو بات ہو گئی لکھنا پڑھنے ہی پڑھنا چاہیے ہم گلے اس کو دہاں تو تو آج کل جانتے ہیں انگریز ہی کھچا کھچ لکھ بولتے ہیں تو کہتے ہیں کہ قرآن کے تحت پڑھنا بھی شروع کر دیا ہم نے کہا بتاؤ ارے بابا 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 بتایا ہے اور سب سے بڑا چتر ویدی اور میتھے میڈیسین ہے تعالی حضرت ہے اس لیے کہ ہندوستان کا سب اور وہ میت تھا جو میٹی تھا اصول پر کر کے دکھا بھی دیا ثبوت کر کے بتا میرے کریم سے گھر کترہ کسی نے مانگا دریا بہا دیئے ہیں دربے بہا دیئے ہیں کیا ہوگی ارے بارش سے کیوں ڈرتے ہیں یہ رحمت کے بارش سے بارش سے کیوں ڈرتے ہو یہ رحمت کی بارش سے بھیک جاؤ گے تو سوال دوستو یہ بھیک جاؤ گے تو دوستے کیونکہ یہ ایک جامنیشن ہے کھاکے کربلا میں پانی کی ضرورت وہ امتحان ہے آج حسینی کو پانی دے رہے ہیں آپ بھاگ رہے ہیں پانی سے ڈر رہے ہیں ہم کو تو پانی سے بھی بنایا گیا ہوا سے بھی بنایا گیا ہے آگ سے بھی بنایا گیا ہے مٹی سے بھی بنایا ہے بارش سے تم نفرت کرتے ہو آج دنیا نفرت کرتی ہے لیکن آنے والا جو جگہ دوری ہوگی جو جگہ دورو ہے اس سبوں سے محبت دیئے اور بتا بھی دیئے اے لوگو پانی نہیں تم چھتی باری کیسے کروگے اے لوگو زمین نہیں تو کسان کیسے بنوگے اے لوگو ہوا نہیں تم اکسیجن کیسے لگے ہاں آپ تم اس سے بھاگ رہے مچھل کے دور دے پاک پڑھ رہا پاٹ جاؤ اللہ راتم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہرے ڈڑتے کے ہونے مسلمان ہیں مسلمان کا راستہ نیٹ انٹلین لیکن تم بھاگ جا رہے ہوئے غیروں نے آواز دیا کہ اسلام جیسا کوئی مذہب نہیں اہاں مشوراما محمد اتم آربا مرسط لگنگا جلس ازیاء پنجنگ ایسا مان بھی دائی اسلام دھرم جیسا کوئی مذہب ہے ہی نہیں کتنا اچھا مذہب ہے آج جنہاری فیلی تھی سائن فلو کیوں؟ سائیڈ میں پیگ کا کچھر لکھا ہوا غور کیے تھے پیگ میں خرام جانور وہ کھنگھر میں چار کھلے ہوتے ہیں آپ بائی لوگی اٹھائیں اس میں مل جائے گا ایک کھلا کا نام ہے پینہ سوٹیوم ریسٹ بھوم پٹھے رہا اور ایک کھلا کا نام کیا ہے؟ یہ چار کھلا اگر ہیٹر میں بھی دیں گے تو نہیں چلے گا آج کا سائن پیسٹ آج کا بیگانی کیا کرتا ہے؟ وہ گوشت دیتا ہے اس ٹل کے پلیٹ میں یوں رنگ دیتا ہے مائیکرو اسکاپ سے خوردبین سے دیکھتا ہے اس میں کیڑا ہے یہ جلے گا نہیں آج بتایا ہے نبی کے زمانے میں جشوہ بھی نہیں تھا نبی نے کہا حرام حرام اللہ اس کا سب 24 ایمان کا چور کئیسے کہہ دیتا ہے کہ ہمارے نبی گائب کی باتیں نہیں آتے ہیں نہیں جانتے ہیں کہ آج اسے مودی بڑھ گیا ہے یہ کون بتایا ہے بتاؤں ذرا صاحب ہاں یہ تو میرے مصطفیٰ نے بتایا ہے دوستو ہاتھ رکھ 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 کرتے ہیں کتنے لوگ کہتے ہیں اسلام کا حکارت نگاہ سے حکارت نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ہم کو دھتکارتا ہے اللہ لکارتا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے کہتا ہے آئیم انڈیان من میں بھارتیوں ہوں ٹھیک ٹھیک تم ایک منٹ کے لیے ہندوستانی ہو لیکن چلنج کے ساتھ نہیں کہتا ہوں تم ثبوت دے دو میں مانا کسی کے چلنج کا فیصلہ نہیں ہے کسی کے کہنے پہ فیصلہ نہیں ہے کسی کے دب دبا ہٹ پہ اور کسی کے سینے کی تاکہ کا فیصلہ نہیں ہے ارے فیصلہ فروب میں ہے فرمان میں ہے ثبوت ہے یہ کسیٹس پیش کر رہے ہیں منہ ریڈیو الیکٹرونکس اینڈ ریکارڈنگ سینٹر یعنی ایم آر سیریز رنگ کا موڑ گڑھو تم بتاؤ تم مراؤگے رات میں جلانی سکتا ہے اور ہم تحجد کے بعد بھی کفن دفن کرتے ہیں کیوں کہ تم حوصل کے چور تھا ڈاکو تھا گنڈا تھا جب پولیس انکوارنگ کرنے کے لیے آئے گی تم کیا دیکھاؤگے اور ہم قبر چیر کے دکھا دیں گے پانی کا پانی دودھ کا دودھ تم کہتے ہو ہم دستانی ہے سن لو تم مرتے ہو خاک کے طرح راہ اوڑ کا پاکستان چلا گیا انڈیا کا تھا کٹ کنڈو چلا گیا انڈیا کا تھا بنگلندیس چلا گیا اپے ہم اطلاع بڑھا تیسی ہے قرآن کہتا ہے منہ خلق ناکی وافیادی ومنہ ناکی جکمتار نارے تبیر نارے رسالت بس لکے عالی حضرت عرص مقدس نارے تبیر آج اسلام آج اسلام کے بارے میں لوگ کہتے ہیں ارے اسلام کیا دیا ہے ایک چیز تو میں بتا دوں ایک چیز ہوتا تو میں بتا دوں آج کیا ہوتا ہے مذہب اسلام میں جب شادی کرتے ہیں تو گواہ کا ہونا ضروری ہے دو دھرم میں شادی ہوتی ہے تاک ارگی کا ہونا ضروری ہے پنجابی دھرم میں شادی ہوتی ہے چار فیرے کا ہونا ضروری ہے شکرم میں شادی ہوتی ہے گرو گرند کا ہونا ضروری ہے لیکن کوئی بھی برادری کوئی بھی کاسٹ کوئی بھی مذہب کا ماننے والا جب سپریم کورٹ جائے گا کوئی ہائی کورٹ جائے گا جانے کے بعد وقیل تو کوئی حافظ قرآن نہیں ہوتا ہے کوئی عالی میں دن نہیں ہوتا ہے کوئی مفتی نہیں ہوتا ہے کوئی مفتی نہیں ہوتا ہے وہ نام مسلم ہوتا ہے وہ اسکول کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے کالیج کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے انورٹسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ کہتا ہے وقیل جب اس سے پہلے شادی کر لیا تھا اپنے باپ دادا کے تحل اپنے مذہب کے تحل اپنے تھرم کے تحل اپنے پستک کے تحل شادی کر لیا تھا یہاں پر شادی اور قانون چلے گا تون نمائی پروفیٹ کا قانون چلے گا احمد مفقار کا قانون چلے گا تڑف سے قیدہ مسلمان سبحان سپریم کورٹ میرے مصطفیٰ کا قانون کو قبول کر رہا کی نہیں اور کتنے لوگ کہتے ہیں ارے اسلام کیا دیا ہے وقیل کہتا ہے دیکھو اس سے پہلے شادی کیا تھا اس سے پہلے جب بیعہ کیا تھا اپنے مذہب کے تحت کر لیا تھا ارے تم کوٹ میریز کرنے کے لیے آئے ہو وقیل کہتا ہے پٹ کوٹ میریز تو گوالا تیرا کوٹ میریز ہو جائے تو بتاؤ اسلام کی طرف بابا آنا ہے کہ اسلام سوچ دیا ہی شادی بادی کی باد آگئی میں شادی کے لیے ایک چھلک نہیں بل دوں سنا دوں ارے سنا دوں نہیں بولو گے تو گڑھ بڑھ آ جائے گا ہم سے ہی کام لینا چاہتے ہو ایک مرتبہ اس سے اُریسہ جا رہے تھے ایک جگہ بندے کا نام ہے ترکشہ پکڑنے جا رہے تھا تین رکشہ ملا ایک رکشہ والا کنے لائے گا تیس پہ تیس پہ ایک رکشہ والا کنہ بیس روپیہ ایک رکشہ والا کنہ دس روپیہ ہم نے کہا ہے بھائی تین طرح کے بھاڑا کے فنمولی صاحب آپ نہیں سمجھئے گا بلکہ ہے انسان کی زبان نہیں سمجھیں گا ہم اللہ کو ورل فرسٹ کتاب قرآن شرک کو سمجھتے ہیں اللہ کے کلام کو سمجھتے ہیں انسان کی زبان نہیں سمجھتے ہیں سمجھائیے گا تب 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 تو وہ تیس سکیہ والا کہتا ہے کہ جانتے ہیں ہم تیس سکیہ اس لیے لیتے ہیں کہ دوہجار سترہ کے گانہ سنا کے لے جائیں گے اس لئے تیس سکیہ لے جائیں گے سمپل بڑھنا چلنا تو موریدو جانتے ہیں شوٹ فرم کرنا چاہتے ہیں کیا کہ یہ پسینہ کے پیسے دیکھیں ہمارے خرشید بھائی قسم خدا کے ایسے نعرہ لگا رہے تھا اب لوگ تو تڑپ جانا چاہتے ہیں دھواندھار نقابت ہو رہی ہے توراں پھٹا پھٹ جتنا لینا ان کے پاس ان کے پاس دونوں دکاں ہیں جیدار دیجئے گا تو دوستو وہ مولی صاحب کہنے لگے بھائی بلے کہ دس روپے میں کیا خوبی ہے بلے مولی صاحب سن کے گھبرا جائیے گا بلے کیا بات ہے وہ تیس روپے والا بولا تھا دوہ ہجر سترہ کے گانا سنا کے لے جائیں گے اور بیس روپے والا بولا تھا پھٹنا چلنا ہے بلے دس روپے میں خوبی بہت ہے بلے کیا خوبی ہے بلے انہیں خوبی ہے بلے انہیں کیا کا خوبی بتاؤ تو بلہ ہم بیٹھیں گے آپ تو چلانا ہوگا دوستو ایسا نہ کریں مچال کا دور دے پاک پڑے اللہ حمد سیدنا شفیعہ حبیبہ نبیہ نبیہ مولانا محمدین بارک صلی اللہ دوستو آپ سفر کرتے ہیں نا سفر کرتے ہیں ابھی گرمی کا موسم میں جوتہ پہن کر چلتے ہیں جب جوتہ کھول دیتا رکھتا عزت کی بات ہے انسلٹ ہی بولتے ہیں بلے انسلٹ ہی ہو جائے گے انگریزی کھچا کھچا انگریش اور کلپور بہت انگریش بولنے والے کبھی مولوی لوکل گالی دے دیتے ہیں مولوی صاحب نہیں جانتے ہیں بھائی کیا کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے گالیاں بھی سن لیتے ہیں مسجد چھین لیں گا ٹھیک ہے انگریش جانتے ہیں کہا کریں گے مولوی لوکل کی سب سے بڑے بے کوف ہیں دوستو ایک مرتبہ اسی طرح ہم لوگ ٹرین مصفہ کرتے ہیں کالیج کا لڑکا تھا کھچا 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 انگریش بول رہا تھا ہم بولے بھائی ٹھیک ہے تو دیکھیں کہ مولوی صاحب بیٹھا ہوا تھا تو لکھا ہوا تھا کہ چین کھچنے سے پچاس سن پہ جرمانہ بھانا پڑے گا چار بار بھانا کھچا کھچ انگریش بول رہا بھی آئی پی بھی آئی پی آدمی سب بیٹھا کس کے پاس ہاں پہلے آئے گا شرم کی باب ہے تو سنو کالیکشن کرو کالیکشن جب کیا تو انچاس روپیہ ہو ایک روپیہ گھٹ جا رہا ہے کس کے پاس مانگا جا ایک روپیہ کے سوال ہے چلو مولی صاحبی کو بس مانگا جا بابا ایک روپیہ دیجے نظر کہ کی جگہ آپ نہیں سمجھے گا بابا ہم نہیں سمجھیں گے بابا بتاؤ جب تک کہ نہیں بتاؤ گے تو ایک روپیہ ہم نہیں دیں یہ پرسینہ کا پیسہ بہت محنت کے تب ایک روپیہ ہوا ہے بابا یہ مولی صاحب بے کو پہ اسی مولی صاحب کو صلاح فسائے جائے گا نہیں دے رہا چلو کہا کریں گے بچارہ مولی صاحب کونے پہ بیٹھا ہوا تھا بابا چلو چین کھچو اور اسی مولی صاحب کو فسائے چین کھچا چاروں بندہ ٹرین روپ گئی ٹی ٹی آنے کے بعد انگوارنگ کرنے لگا کون چین کھچا تھا بھائی کون کھچا تھا تو چاروں بندہ بول دیستار جانتے ہیں بابا کھس دیا تھا مولی صاحب کو پوچھنے لگے کیا بابا کیا پریشانی تھی چین کیوں کھچے بل کیا کہ جہاں سر بہت پریشانی تھی بہت کسٹ بل کیا پریشانی بتائیے بتائیے کہ تخت صلب ہوگا بل کیا کہ جہاں بہت پریشانی تھی بل میری میری جیم میں پچھا انچاس روپ گئی تھا یہ چاروں بندہ نکال لیا ہے تو چاروں بندہ کو چار چار ڈنٹا لگایا اور انچاس روپ گئی مولوی کی پوکٹ میں بھر دیا اور کہنے لگا بابا اس بھوگی بہت خراب آدمی چلیا آگے بھوگی پڑھئے دور دے پاک اللہ حمال صلی اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمدین بارک سلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہام شرام مہام آمد مرسل گنگ جلی سزیہ پنجنگ سمان مان بیدائی دوستو آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں کتنے لوگ نفرت کرتے ہیں لیکن آج ہم اہل سنت کے ماننے والے ہیں ہم محبت کرتے ہیں اپنی عظمت نبی کی بارگاہ جس کے کوئی مثال نہیں واقس فارگاہ ٹی مثال اونک بارگاہ ایک پی ایم کی بیٹی تھی کالی کلوٹ وہ پی ایم کی ہاں جانا تھا رشتہ تائی کرنے کے لئے میڈی اٹر انگلزی میں آج جب بول رہے ہیں آگواز جس کو بولتے ہیں آگواز نے کہا کہ آپ کے لئے دو لاکھ روپیہ دیں گے آپ کے لڑکی کالی ہے نا تو جائیے پی ایم کو بول دیجئے تو پی ایم کو جب اس بات کو انفارمیشن کر دیا گیا تو پی ایم صاحب کہتے ہیں کتنا دے گا بھل ایک لاکھ روپیہ بھل ایک لاکھ پڑھانے کے لئے کہنے کالی لڑکی ہے نا اس کی ملحان بھل ایک لاکھ لاکھ بڑھا دو رشتہ مکمل ہو جائے گا تو کیا کہ وہ میڈی اٹر آئی آر کہنے لگے ایک لاکھ روپیہ اگر بڑھا دیجئے گا رشتہ پکا ہو جائے گا بھل ایسی بات سے بھل ایک لاکھ روپیہ دے گا تین لاکھ روپیہ کے بعد سنیں ادھار بھی تیاری ادھار بھی تیاری ترد رہ کے کارٹ چھپنے لگا سب کو انفائٹ کرنے لگا نیمنترن دینے لگا سب لوگ آتے گئے چلتے گئے شادی ہونے کے بعد پی ایم کے گھر وہ بیٹی چلی جاری کالی لڑکی جانے کے بعد پی ایم کہتے ہیں کہ رہے اولی ماں میں جب یہ لڑکی بیٹھے گی تو ہم آ رہے ہیں پروفیسر بھی آئیں گے ویڈیو بھی آئیں گے بیلر بھی آئیں گے پرنسپل بھی آئیں گے ڈیسن ڈیسائیفل بھی آئیں گے نیتہ لوگ بھی آئیں گے یہ دیکھ کے کہیں گے ارے پی ایم سا ایسی کالی لڑکی شادی کیے ہیں ایسی پتہو بنائے ہیں چاہو اس کا مکھڑا بدل دینا ناز بیٹی پرلر لے کے جانا نیشنل بیٹی پرلر لے کے جانا روزی بیٹی پرلر لے کے جانا اور کہہ دینا اس کا مکھڑا کو ایسا بنا دینا تاکہ مفلے ثانیہ نظر آئیں پمبے کے ہیروئی نظر آئیں وہ مکھڑا کو بدل دیا گیا چہرہ کو بدل دیا مو کو بنا دیا اور کمیٹی سنٹر میں پیٹھا دیا گیا لوگ آ رہے ہیں وہ لیمہ کھا رہے ہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں اچانک جھار کھن کر سرکار کی لائن چلی گئی اور لائن چلی جانے کے بعد پسینہ سے وہ مکھڑا اس کا چہرہ بدل دیا تب بتاؤ ایک پسینہ جو ناک ناک کو پھار رہا تھا بدبو سے اور ایک پسینہ چہرہ کو بگاڑ دیا لیکن آوازمت مصطفیٰ کی بارگاہ میں ایک ضعیفہ آتی ہے ایک مہینہ آتی ہے اور کہتی میری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے میری بیٹی کی پیا ہونے والی ہے میری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے کچھ رہ سناتا کر دیجئے کچھ سعودہ آتا کر دیجئے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں نبی کائنات فرماتے ہیں اے ضعیفہ اے مہینہ چاہو اپنے گھر سے جاؤ ایک پیالی دیکھر آنا ایک پیالی دیکھر آنا وہ مہینہ جاتی ہے اور آپ پیالی دیکھر آتی ہے بارگاہ مصطفیٰہ میں لبدائی کہہ کے حاضر ہوتا جاتی ہے یا رسولتہ میں پیالی دیکھ رہا گئی ہوں وہ مصطفیٰہ کے مصطفیٰہ فرماتے ہیں پیالی لاؤ اور پیالی لیتے ہیں ہم نے جسم مبارک کا بگل کا پسیدہ پوچھ پوچھ کر وہ پیالی میں بھر دیتے ہیں اور اعلان کر دیتے ہیں چاؤ تیری بیٹی جو شادی ہونے والی ہے جو دورن بننے والی ہے اچو بیٹا تیرا تمات بننے والا ہے یہ پسینہ چھڑت دینا جو سنسان چنم لے گا وہ مہتا ہوا تمہتا ہوا پیدا ہوگا اسی لئے آلہ حضر فرماتے والدہ ہو جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی اتنے پھر چاہے دلن پھر بڑی تور 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 اللہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوستو ایک چھلک دے کر جا رہا ہوں اس لئے کہ سرافہ وید کی بات نہیں ہو پائی کل ایسی جگہ میں جا رہا ہوں سب لوگ ہندو رہیں گے ایک ہی میں مسلمان نہ ہوں گا کل کا ایسے پرگرام ہے ایک ڈاکٹر صاحب ہم کم دو کیے ہیں اور قبول بھی میں نے کیا ہوا اور بھی ٹرین بھی ہے دوستو ایک چھلک آج شادی بیاں میں لوگ جاتے ہیں شراب بھی تے ہیں یہ غلط بات بلکل غلط بات شراب انسان کے بترین دشمن شراب کا پڑے شروع اتپن کیسے ہوا جنت میں ایک پیڑ تھا جس کو دراچہ کہتے ہیں بیناب کہتے ہیں گراپس کہتے ہیں انگور کہتے ہیں وہ پیڑ میں سب سے پہلے ایک اتتا کو کٹا اس کا کھون اس کی جر پہ دے دیا اس کے بعد ایک مورگ کا کٹا اس کا کھون اس کی جر پہ دے دیا اس کے بعد ایک شیر کو کٹا اس کا کھون اس کی جر پہ دے دیا اس کے بعد لاست میں ایک کھنزیر کو کاتا اور اس کا کھون اس کے چڑپے دے دیا دیکھتے ہیں جو شرابی ہوتا ہے جو شراب پیتا ہے شراب جب پیتا ہے تب پہلے پوتا کے طرح بھکنے لگتا ہے جب تیمپوریچر بڑھتا ہے تب مور کے طرح ناچنے لگتا ہے اور جو تیمپوریچر آر پڑھتا ہے تشیر کے طرح گرزنے لگتا ہے اور جب نیشہ پڑ جاتی ہے پڑ جاتا ہے پڑتے کے بعد سور کے طرح نالی میں پڑھا رہتا ہے اس لئے اسلام کے فرمان کے پہل چلو زندگی زدھر جاگے اسی جگہ پر اپنے سپیچ کو میں ختم کر دینا چاہتا ہوں نو بوڈی کینڈ بی لائک اپنے پروفیکٹ آریزونک مدر دنگوز پروفیکٹ آریزونک ہینڈس پروفیکٹ آریزونک ایٹر پروفیٹ دو نات کمیم دی سورال در ہاتھ نات بی دن نائیدر اس کائی نوات کمپیت بیتر پروفیٹ ایم سوری انی پوٹ کمیٹیڈ بی میندس دیکچر او مہدائنہ ایلا بلاغ اسلام علیکم اوکی نا پروفیکٹ میٹو گو گو